خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک مناظرہ ہوا آتش پرستوں کے ساتھ یعنی جو آپ کی پوجہ کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک مناظرہ ہوا بڑا دلچسپ مناظرہ وہ یہ کہ آپ رحمت اللہ علیہ ایک جگہ سے سہرا سے گزر رہے تھے تو وہاں پر کچھ آتش پرست لوگ بتوں کی پوجہ کرنے والے وہ آگ کی پوجہ کر رہے تھے اور آگ کی پوجہ ایسی وہ لوگ کر رہے تھے اور ایسی کرتے تھے کہ چھو چھو مہینے تک وہ لوگ کھانا نہیں گھاتے تھے اسی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے آگ کی عبادت اب آگ جلا رکھی ہوتی تھی آس پاس یہ لوگ ویڑھ گا تھے اس عبادت میں مشغول خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے پاس سے گزرے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا تم لوگ اس کی آگ کی پوجہ کیوں کر رہے ہیں بڑھنے کا اس لیے کہ دوزہ کے اندر تاکہ یہ آگ ہمیں نہ چلائے اس وجہ سے ہم اس کی عبادت کریں اس کو راضی کر رہے ہیں جب ہم اس کی عبادت کریں گے اس کو راضی کریں گے تو دوزہ میں ہمیں نہیں چلائے گی اب خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا نہ یہ غلط طریقہ ہے دوزہ سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آگ کے خالق کی عبادت کریں آگ کے خالق کی عبادت کریں یہ طریقہ ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات کیسے مان لنے خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا ارشاد فرمایا تمہیں ایک بات بتاؤ کتنا عرصہ ہو گئے تمہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا یہ سالوں گزر گئے ہمارے یہاں پر اس کی عبادت کرتے ہو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے کہ بھئی تم نے اس کی عبادت کی ہے اور اتنے سال گزار دی ہے تو اگر تم اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈالو تو بتاؤ کیا یہ تمہیں ڈال سکتے ہو کبھی اتنا عرصہ جو تم نے عبادت کی ہے تو آپ تو نہیں جلانا چاہیے وہ راضی ہوگی جو بھی تمہارے تو جیسے آپ نے یہ فرمایا وہ کہنے لگا نہیں نہیں اس کا کام تو جلانا ہے یہ تو آپ جلائے گی خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اچھا جو اگر اتنے سال اس کی عبادت کرنے کے بعد بھی یہ تمہیں جلائے تو پھر فیدہ گئے ہو تمہاری عبادت کرنے کا وہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے ہم تو اپنا ہاتھ اس کے اندر نہیں ڈال سکتے یہ ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے ہمیں جلاتی ہے اگر تم حد پرند ہو اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو تم ایسا کرو نا کہ تم اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالو اور تمہارے ہاتھ تو یہ نہ جلائے کہ تم تو اس کے رب کی عبادت کرتے ہو خالق کی عبادت کرتے ہو تو تم ایسا کر دو خاجہ صاحب نے فرمائے میرا ہاتھ تو کیا میری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی میری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی آپ نے اپنی جوتی مبارک اٹھائی آپ کے اندر ڈالی کافی دیر تک وہ جوتی آپ کے اندر رہی لیکن آپ نے آپ کی جوتی کو نہیں چھوا اتنے آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہاں جتنے بھی آتش پرس تھے وہ سارے کے سارے مسلمانوں تھے اللہ حکر اپنے آپ کی جوتی کے سارے میں میں مراوحوووویٰ